بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مصر کا ایک امیر بزنس مین تھا ابھی اس کی عمر صرف پجاہ سال کے لگ بگ تھی کہ ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا اور جب اس نے کاہرہ کی سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کرایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسے یورپ میں جانے کا کہا یورپ میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کی ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک عورت کسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہے اس شخص نے عورت سے پوچھا تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوشت خانے کی زد کر رہے تھے میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اس لیے میں نے بچوں کی زد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے جسے صاف کر کے پکا لوں گی بسنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے سوچا میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ میں تو اب بس چند دن کا مہمان ہوں میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے تو اسے اچھا اور کیا اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور قصائی سے کہا کہ اس عورت کو پہچان لو یہ جب بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف ہو گیا کچھ دن اسے دل میں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے کاہرہ میں مجود لیبارٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کرائے ڈاکٹروں نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن تسلی کے لیے آپ دوبارہ یورپ میں چیک اپ کروا آئیں وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کرائے رپورٹ کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سرے سے تھی ہی نہیں ڈاکٹر ہیران رہ گئے اور اسے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا کہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا علاج وہاں سے ہوا جس پر تم یقین نہیں رکھتے بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے موسیقی